دیکھئے ہماری بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہم ان کے لیے کوئی اچھا سا ہوم میڈ ہیئر آئل کے طریقے پر ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ بہت سی بہنیں اور بھائی بھی آج کل بالوں کے جھڑنے یا بالوں کے وقت سے پہلے سفید ہو جانے یا بالوں کے نا بڑھنے کی وجہ سے کافی پریشان ہے جس کی وجہ سے ان کے رشتوں میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بیسٹ ہربل ہیئر آئل کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا طریقہ بھی بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں ہیئر فال کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں مثلا پولیوشن دوسرا ہے جینیٹک یا منٹل اسٹریس انٹینشن وغیرہ کیونکہ ناورڈیس ینگسٹرز دیڈونٹ کیر اپاوٹ دیر ہیل they don't care about what they are eating تو جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی سکین اور بال اچھا خاصا ڈائمیج ہو جاتے ہیں تو آج ہم ایک بہت فائدیمن پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کے استعمال سے بالوں کے تمام ہی پرابلمس انشاءاللہ سول ہو جائیں گے اور وہ پلانٹ ہے دریائی بوٹی یعنی برنگ راج دا ایکلپٹا البا یہ ایک ایورویدک ہرب ہے that is hugely recommended for growing long silky and strong hair دیکھیں برنگ راج کی جڑوں سے لے کر اس کی پتیاں پھول تنے وغیرہ کو بھی دوائی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں اس کے اندر پروٹین ویٹامین اور انٹی آکسیڈنٹ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اور برنگ راج آئیل کے استعمال سے ہمارے سکیلپ اور بالوں کی جڑوں میں blood circulation improve ہوتا ہے اس تیل کی وجہ سے ہمارے hair folics activate ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کی growth میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بال تیزی سے بڑھتے ہیں اور اس کے آئیل کے استعمال کی وجہ سے بال نیچرلی کالے ہونے لگتے ہیں یعنی یہ ایک نیچرل hair dye بھی ہے اور بال جھڑنا یعنی hair fall کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے پرنگ راج آئیل is the one stop solution for hair fall اور دیکھیں مارکٹ میں آپ کو یہ الگ الگ فارم میں مل جائے گا مثلا پاودر کی شکل میں یا جڑی بوٹی کی شکل میں یا اس کا direct oil بھی مارکٹ میں available ہے بٹ آپ چاہے تو اسے گھر پر بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ بہت ایزیلی تیار ہو جاتا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو تیل ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو برنگ راج اس پودے کی تازی پتیاں مل جاتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے انہیں ہم پیس کر اس کا پیسٹ بنا کے oil میں پکاتے ہیں بٹ اگر نہیں ملتی ہیں تو نو پرابلم آپ کسی بھی آئیورویدک شاپ سے اس کا پاودر لے لیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور یہ برنگ راج پاودر آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا تو آپ ایک پین میں سے بنانا شروع کریں اگر آئیورن کی کڑھائی آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں ہی بنائیں اگر آپ ایک کپ کوکنٹ آئیل یا سرسو کا تیل جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے لے رہی ہیں تو اس میں ایک سپون برنگ راج پاودر مکس کریں گے اور اگر آپ زیادہ تیل لینا چاہتی ہیں تو اسی کے ایک کارڈنگ برنگ راج پاودر کا ریشو آپ رکھئے ٹھیک ہے اب آپ اس میں ایک سپون میتھی دانا یعنی فینیو گریک سیٹس بھی ایٹ کر لیں اور اگر یہ میتھی دانا آویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صرف برنگ راج پاودر بھی بہت ایفیکٹیو ریزلٹ دے گا تو آپ تیل میں یہ پاودر یا تازی پتیوں کا پیسٹ ڈال کر پانس سے دس منٹ تک دھیمی آج پر اچھی طرح پکائیں پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں پھر اسے ایک بوٹل میں بھر کر رکھ دیں اور دیکھیں یہ ایک ڈاگ گرین کلر کا تیل بن کے تیار ہو جائے گا پھر اس کو آپ ہفتے میں دو مرتبہ ضرور استعمال کریں اور اسے کسی بھی ایج والے استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اسے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے بالوں کا جھڑنا ڈینڈرف ایچنگ بالوں کا ٹوٹنا سر میں پیچس ہو جانا وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا یا بالوں کا ڈرائے ہو جانا وغیرہ غرض ہے کہ تمام ہی بالوں کی پرابلمز اس آئل کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس لئے فوراں ہی سے بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کے بال کالے لمبے گھنے اور ملائم ہو جائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بالوں اور سکین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور بھی ایسی ویڈیوز بنائیں جس سے ہماری بہنوں کا ٹینشن ہی ختم ہو جائے اور وہ ایک ہیلڈی اور خوبصورت سکین کے مالک بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سبی بہن اور بھائیوں کو صحت من زندگی عطا فرمائے آمین یارب العالمین